السلام علیکم ویورز کیا حال ہے آپ سب کے تجھے آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گے ڈرائگن فروٹ ڈرائگن فروٹ جو ہے میں اس کا ریویو بھی کروں گی اور ساتھ ہی اس کے لیے ایک ریمیڈی بھی شیئر کروں گی سکن کے لیے یہ کتنا زبردست ہوتا ہے آپ اپنی سکن پر اس کو یوز کریں یہ بہت ہی زبردست چیز ہے تو اور بہت ہی زیادہ جو ہے وہ ایزیلی مل جاتا ہے تو ہر ایک شہر میں ہر ایک ملک میں مل جاتا ہے تو ٹرائے ضرور کیجئے گا اس کی ریمیڈی بھی اور یہ ڈرائگن فروٹ جو ہے وہ کتنا آپ کے لیے زبردست ہے اس کی بھی میں جو ہے پوری ویڈیو جو ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی کہ آپ کے لیے اس کے بینیفٹس کیا ہیں اور کیوں آپ کو اسے کھانا چاہیے اور اس کا ٹیسٹ کیسا ہے سب چیزیں میں آپ کے ساتھ اسی نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی آج کی ویڈیو میں اس کی ریمیڈی شیئر کرنے والی ہوں تو ٹرائے ضرور کیجئے گا تو یہاں دیکھیں سب سے بہلے ڈرائگن فروٹ جو ہے وہ میں نے لے لیا ہے اور اس کے میں سارے جتنے بھی گرین والا پارٹ ہے وہ میں ہٹا لوں گے کیونکہ مجھے ریمیڈی بنانی ہے اس کے پیل کی جو ہم اس کو پیل کریں گے اس کو ہم نے ضائع نہیں کرنا اسی کی ہم ریمیڈی بنائیں گے کیونکہ وہ ریمیڈی ہمارے اسکن کے لیے اتنی زبردست ہوگی کہ آپ جو ہے وہ اچھی سے اچھی چیزیں بول جائیں گے جب آپ اس کو یوز کریں گے تو یہاں دیکھ سکتے ہیں سارے گرین پارٹ میں نے اس کا الگ کر لیا ہے اگر آپ لوگوں کو اس کا ریویو چاہیے کہ اس کا ٹیسٹ کیسا ہے ہمیں کیوں کھانا چاہیے اس کا ٹیسٹ کس طرح کا ہوتا ہے اور کتنے تک کا ملتا ہے کہاں سے ملتا ہے تو یہ ساری چیزیں نیکسٹ ویڈیو میں میں شیئر کر دوں گے اگر آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھنی ہو تو مجھے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا نیکسٹ ویڈیو میں میں ضرور اس کے بارے میں سارے ڈیٹیلز لے کر آوں گی تو بس یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں نے اس طرح سے پیل کر لیا ہے تو یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ میں پیچھے والا سائٹ بھی اس کا کارڈ دوں گی یہ جو ہے ہم نے اس کی ریمیڈی بنا لی ہے جو ہم نے پیل کیا ہے ابھی ہم فروٹ کی ریمیڈی نہیں بنا رہے وہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ بہت جلد ویڈیوز میں بتاؤں گی اسے کس طرح سے یوز کرنا ہے تو فیلحال میں بھی اس کی ریمیڈی بناوں گی اس سے آپ کے سکن جو ہے اتنی زیادہ گلو کرے گی اور آپ کے جتنے بھی ڈارکس ہو گئی ہے جہاں پر ڈارک سپورٹس ہیں اور اس طرح کی جتنی بھی پرابلمز آپ کے فیس کے اوپر ہیں اس پر آپ اس کو یوز کریں آپ کے سکن بہت ہی زوردست طریقے سے گلو کرے گی تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے میں چھوٹے چھوٹے سے پیسز میں کاٹ رہی ہوں تاکہ یہ گرائنڈ اچھی طرح سے ہو سکے پیسز کرنے کے بعد اس کو بلکل اچھی طرح سے سمودھ ہم نے جو ہے وہ گرائنڈ کر لینا ہے اب یہ گرائنڈ کیسے ہوگا اس میں ہمیں پانی وغیرہ ڈالنے کے بلکل بھی ضرورت نہیں ہے یہ جیل فارم میں جو ہے گرائنڈ ہو جاتا ہے کیونکہ اس طرح کا ہی یہ ہوتا ہے تو اس میں ہم ڈالیں گے کرڈ کرڈ جو ہے وہ اس کے اندر آپ کی سکن کو گلو کرنے میں مدد دے گا بہت ہی زیادہ کرڈ کی بھی ہماری سکن کے لیے وہ ضرورت ہوتی ہے تو اس کے لیے آپ کو اس میں دو ٹی سپون کرڈ ڈال دینا ہے دہی تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ بھی ہم نے ڈال دیا ہے بلکل پانی کے بغیر میں نے جو ہے اس میں دہی ایڈ کیا ہے اور اب میں نے اس کو گرائنڈ کر لیا اچھی طرح سے بلکل اس مودھ اس کا پیسٹ بنانا ہے کوئی اور چیز اس میں ایڈ نہیں ہوگی آپ چاہیں تو اس ٹائم پر اس کے اندر تھوڑا سا ہنی بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں ہنی نہیں ہی ڈال رہی ہوں کیونکہ میرے پاس ابھی ہے نہیں تو اس لیے جو ہے میں نے ایسے ہی بنایا ہے اور اگر آپ چاہیں تو ڈالیں اتر وائس آپ اس کو ایسے بھی ایسی اس یوز کر سکتے ہیں یہ بہت ہی زبردست ہماری ریمیڈی ریڈی ہو چکی ہے بہت ہی کام انگریڈینٹ سے صرف دو چیزوں سے یہ بنی ہے پیلز جو ہوتے ہیں وہ ہم پھیک دیتے ہیں ہمیں کسی کام کے نہیں رہتے لیکن آپ اس کو سکن پر یوز کریں یہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گی تو یہاں دیکھیں بلکل یہ اس طرح کا ہوتا ہے جیسے کہ ایلویرا جیل جو ایک سٹکی سٹکی سا ہو رہا ہوتا تھوڑا اور جیل فارم میں ہوتا ہے تو یہ اس طرح کا ہی ہوتا ہے بلکل اس کو جب بھی میں نے جو گرائنڈ کیا ہے تو یہ بلکل ایلویرا جیل کی طرح سے نظر آ رہا ہے آپ کو تو اس کے بعد ہم میں اس کو جو ہے اپنے ہاتھ پر لگا کے آپ کو چیک کرواؤں گی بہت زیادہ میں ٹائم کے لیے نہیں اس کو اپلائے کروں گی صرف آپ کو دکھانے کے لیے میں بتا رہی ہوں آپ نے اس طرح سے اپنی سکن کے اوپر پورا لگا لینا ہے فیس پر اور اس کو اچھی طرح سے ایسے لگانا ہے کہ آپ کی ساری سکن پر لگ جائے کیونکہ یہ جو ہے بہت زیادہ جیل کی طرح سے ہٹ رہا ہوتا ہے اور لگانے کے بعد آپ نے اس کو 15 سے 20 منٹ تک کے لیے چھوڑ دینا ہے تاکہ کہ یہ ڈرائے ہو جائے اور اس کے بعد آپ اس کو مساج کر کے اچھی طرح سے اتار لیں اور پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی سکن کتنی اچھی ہو چکی ہے اتنی سمودھ ہو جائے گی گی گلوئنگ ہو جائے گی لائٹن برائٹن ہو جائے گی بہت ہی زبردست ریمیڈی ہے سے نیچرل جو ہے ہمیں چیزوں سے ہم نے بنایا ہے صرف دو ہی انگریڈینٹ سے یہ ریمیڈی ریڈی ہو جاتی ہے ضرور ڈرائے کیجئے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں اس کو ہاتھ سے میں اتار رہی ہ ہوں تھوڑا سی ڈرائے ہونے لگا تھا اور میں بھی اس کا تھوڑا سا مساج کروں گی تو میں نے تھوڑا سا لے کے اس کے اوپر میں مساج کر رہی ہوں بہت زیادہ کونٹیٹی میں نہیں لینا کیونکہ یہ جو ہے اتر کر گر سکتا ہے بہت ہی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جیل جیل جیلی ٹائپ کا ہوتا ہے تو اس طرح سے بس میں اس کو جو ہے مساج کرتی رہوں گی ہاتھوں سے اور پھر اس کو جو ہے ڈرائے ہونے کے لئے چھوڑ دوں گی اور پس ڈرائے ہونے کے بعد آپ نے اس کو 15 سے 20 منٹس تک کے لئے چھوڑ دینا ہے آپ کو آئیڈیا خود ہو جائے گا جب یہ ڈرائے ہو جائے بلکل اس کے بعد آپ تھوڑا بہت اور جو ہے کونٹیٹی میں لے کر اپنے ہاتھ پر پروڈکٹ تھوڑا سا لے کے آپ اس کو جو ہے اچھی طرح سے مساج کریں لاسٹ میں بھی اور پھر اس کے بعد اپنا فیز واش کر لیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے اوپر بہت ہی اچھی سی آپ کے ہاتھ پر گلوئنگ آجے گی سمودھ سکن ہو جائے گی لائٹن ہو جائے گی جو جو یہاں پر ب دارک سپوٹس ہیں وہ سب آپ کے آہستہ آہستہ ریموو ہونے شروع ہو جائیں گے اس کو ڈیلی یوز کرنا ہے آپ کو جو ہے بہت جلد اس کے ریزلٹس ملنے سٹارٹ ہو جائیں گے تو ون ویک تک آپ اس کو جو ہے فریج میں سٹور بھی کر سکتے ہیں اور اس سے بہلے بھی خراب ہو سکتا ہے کچھ نہیں پتا ابھی موسم تھنڈا ہے تو ابھی یہ ون ویک تک چل سکتا ہے اور اچھی طرح سے ایٹائٹ جار میں ڈال کے آپ اس کو فریج میں رد دیں تو ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک ش اور سبسکرائب تو مست ہے اگر اسی ویڈیو کی نیچے کامنٹ کیجئے گا کہ میں نیکس ویڈیو پر کس ٹاپک پر ویڈیو بناوں اور اگر اس کا ریویو آپ لوگوں نے چاہیے تو مجھے وہ بھی بتائیے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ